بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آلکہ و اصحابکہ یا رحمت للعالمین اس ویڈیو میں ہم جائیں گے سرن ویڈی جہاں برسات کا موسم علاقے کی خوبصورتی میں وہ نکھار لاتا ہے کہ سیاہ دور دور سے اسے دیکھنے کے لیے کھیچے چلے آتے ہیں محمدل سید الکونیلی واساکہ لئے محمدل سید الکونیلی واساکہ لئے لش گرین پہاڑ کہیں بارش کہیں دھوب انتہائی سہانہ موسم اور ہوا میں تھنڈک روح تک کو ترو تازہ کر دیتی ہے سرسبز و شاداب وادیاں انتہا درجہ کی خوبصورتی پیش کر رہی ہیں یہ ہمارے سفر کا پہلا حصہ ہے جہاں ہم لاہور سے لے کر منڈا گچھا تک جائیں گے اور راستے میں آنے والے حسین مناظر دیکھیں گے رات نو بجے کے قریب ہم نے لاہور سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور اسلام آباد رات دو ڈھائی کے قریب کراس کر لیا ہزارہ موٹر وے پر اپٹ آباد کے نزدیک دو سرنگیں آتی ہیں رات کے اندھیرے میں بھی برکی کم کمیں ان ٹینلز میں خاتر خار روشنیاں بکھیرے ہوئے ہیں اگر ناران جانا ہے تو ہم شاتے انٹرچینج سے نیچے اتر کر بالا کوٹ کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن ہماری منزل سرن ویلی ہے تو ہم تھوڑا آگے شنکیاری جانے والے قریب ترین راستے سے موٹر وے سے نیچے اتر جائیں گے ابھی روشنی نہیں ہوئی اور رات کے اندھیرے میں ہی ہم نے موٹر وے کو سی آف کر دیا ہے گاڑی کی لائٹ پڑھنے سے سامنے سرن ویلی کا بور نظر آ گیا ہے ہم نے جبوڑی سے ہوتے ہوئے نواز آباد کی طرف جانا ہے جو یہاں سے تقریباً 26 کلومیٹر کا فاصلہ ہے صرف دس منٹ میں ہی ہم موٹر وے اترنے کے بعد سرن ویلی والے راستے پر آ گئے ہیں اس لئے سڑک بلکل خالی ہے سرن ویلی جانے والے روڈ کی حالت بھی کافی بہتر ہے کوئی بھی گاڑی یہاں آرام سے آ سکتی ہے یہ 26 کلومیٹر کا فاصلہ قریباً ایک گھنٹے سے بھی زیادہ وقت لیتا ہے چونکہ یہ پہاڑی راستہ ہے اس لئے آہستہ آہستہ گاڑی چلانا ہی بہتر ہے اس روڈ پر جیسے ہی سورج کی روشنی پہاڑوں پر پڑی تو دلکش اور حسین وادی کے نظارے شروع ہو جاتے ہیں بہت ہی لشکنین پہاڑ ہیں صبح صبح موبائل کے کیمرے سے اتنا اچھا ریزرڈ نہیں آ رہا اس لئے اب گوپرو نکال لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ نظارے واضح طور پر نظر آسکیں سہر کا وقت تھا ماسوم کلیاں موسوداتی تھی ہواے خیر مقدم کے ترانے گرگناتی تھی ابی جبریل اترے بیناتے صحابے کے ممبر سے کتنے میں صدا آئی تھی عبداللہ حقے گھر سے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف نے آئے موڈا یا صلی و صلیم دعیم ابھی سورج نکلنا شروع ہی ہوا ہے سرن ویلی کے گرین پہاڑوں کے اوپر دھیرتے بادلوں میں صبح کی شفق بادلوں کے رنگ کو زردی مائل رنگ سے سرخی مہیا کر رہی ہے ساری رات اندھیرے میں سفر کرنے کے بعد خوبصورت مناظر کی شروعات ہو گئی ہے ساتھ ساتھ دریا اوپر سے نیچے کے جانب بہ رہا ہے اور ہم دریا کے مخالف نیچے سے اوپر کے جانب اپنے راستے پر گامزن ہیں کہیں کہیں روڈ خراب آتا ہے لیکن زیادہ تر راستہ بلکل ٹھیک ہے برسات کا موسم ہے تو سڑک کے دونوں اطراف کو قدرتی گھاس کے مخملی کالینوں نے کھیرا ہے ہر طرف قدرتی صفائی ہے راستے میں جبوڑی سے ہوتے ہوئے نواز آباد کا راستہ بھرپور حسین مناظر سے بھرا پڑا ہے یہ بالکل بالا کوٹ کی بیک سائیڈ والے پہاڑ ہیں اگر آپ گوگل کے نقشے سے بھی دیکھیں تو دریاہ کنہار اور دریاہ سیرن پیرل چلتے نظر آتے ہیں ناران کاغان میں تو سیاہوں کا بے پناہ رش رہتا ہے لیکن یہ علاقہ ابھی تک سیاہوں سے خالی پڑا ہے صرف ٹریکرز یا ہائیکر حضرات ہی یہاں آتے ہیں یہ راستہ آگے جا کر بڑی چوٹیوں کے بیس کیمپ کو جاتا ہے اس لیے ٹریکنگ کا شوق رکھنے والے سیاہی یہاں آتے ہیں سیرن ویلی میں موسیٰ کا مسلح چرکو اور کھنڈا شاہی کی تقریباً چار ہزار میٹر سے بلند چوٹیاں آتی ہیں اسی وجہ سے شکین ہائیکرز یہاں انہیں سر کرنے کی خواہش لیے آتے ہیں نواز آباد گاؤں سے مزید اوپر کی جانب راستہ منڈا گچھا گاؤں کو جاتا ہے یہ راستہ کافی خراب ہے لیکن پھر بھی ہر قسم کی ٹریفک یہاں آ جاتی ہے چھوٹی چھوٹی کافی آبادیاں ہیں لیکن یہاں کا سب سے بڑا گاؤں منڈا گچھا ہی ہے دونوں اطراف گھنا جنگل قدرتی ماحول پانی قدرتی بھولوں جڑی بوٹیوں کی کسرت ہے اس لیے یہ جگہ شہد کے بزنس کے لیے بہت سازکار ہے جگہ جگہ آپ کو شہد کی مکھیوں کے باکس رکھیں ملیں گے تقریباً ہمیں ایک سے ڈیڑھ گھنٹا لگ گیا ہے ہم منڈا گچھا پہنچائیں ہیں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہاں کے مشہور پہاڑ موسا کمسلہ کا ٹریک جاتا ہے جو آپ کو وادیے کغان میں شگران سے بھی نظر آ جاتا ہے اس کے علاوہ چرکو پیک اور گھنڈا شاہی کا ٹریک بھی یہی سے جاتا ہے ہم ایک مرتبہ پھر چرکو کی طرف جائیں گے لیکن پہلے یہاں ناشتہ کریں گے اور اپنا سامان آگے گھوڑوں پر لوڈ کر کے آگے چرکو کی طرف ٹریکنگ کا سفر شروع کریں گے تو اگلی ویڈیو میں آپ کو منڈا گچھا سے آگے کے مناظر دکھائیں گے چینل سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے چینل سبسکرائب کریں